محمد بن ابی عامر نے انگلوس کی حکمرانی کا خواب اس عمر میں دیکھا تھا جس نے ان کے ساتھی گپ شپ اور تفریح مشاگل میں مصروف رہتے تھے ماہو سال کی گردش نے جب ان کے خواب کو حقیقت میں بدلا تو وہ محمد بن ابی عامر الحاجب المنصور کے نام سے مشہور ہوئے وہ مندلوس یعنی سپین کے بہترین منتظم اور عالم اسلام کے بہادر اور فاتح سپہ سالار بنے اندلوس کی تاریخ کے اس فرما رواہ کے بارے میں کم ہی پڑھنے کو ملتا ہے لیکن کئی معتبر مورخین اور تذکرہ نویسوں کے علاوہ مشہور سیاہوں نے ان کے عہد کا مختصر احوال رکم کیا ہے الحاجب المنصور کے حالات زندگی اور تخت سے فتوحات تک تفصیل میں جائیں تو ہمیں کئی روایات اور ان سے منصوب قصے پڑھنے کو ملیں گے جن سے ان کی صیرت و کردار اور عہد حکمرانی کے بارے میں معلوم ہوتا ہے آئیے ان کے حالات زندگی سے انہیں جاننے کا آغاز کرتے ہیں ان کے آبائی وطن جنوبی سپین بتایا جاتا ہے جہاں انہوں نے ایک ساحلی شہر الخضرہ کے متوسط گھرانے میں آنکھ کھولی مورخین کی اکثریت متفق ہے کہ ان کا سن پیدائش تقریباً 937 عیسویں ہے ابن ابی آمیر الحاجب المنصور کے جد امجد کا نام عبد المالک المافری تھا جو اندلس کی پہلی فتح کے زمانے میں تارک بن زیاد کے سپاہیوں میں سے ایک تھے اور جہاں الخضرہ کے قریب آباد ہوئے اسی سپاہی کی آٹھویں نسل میں محمد بن ابی آمیر پیدا ہوئے ابتدائی تعلیم اپنے آبائی علاقے میں حاصل کی اس کے بعد مزید تعلیم کے لیے کرتبہ چلے گئے جہاں الحاجب المنصور کو دوران تعلیم بڑا آدمی بننے کا شوق پیدا ہوا اور انہوں نے حاجب السلطنت یعنی وزیراعظم بننے کا خواب دیکھنا شروع کر دیا یہی نہیں بلکہ وہ سنجیدگی سے اس کے لیے منصوبہ بندی کرنے لگے کہ کیسے اس منصف پر فائز ہو کر ملکی معاملات کو صدھار سکتے ہیں جب وہ یہ باتیں اپنے دوستوں سے کرتے تو وہ ان کا مزاک اڑاتے اور انہیں دیوانہ اور بے وقوف کہتے لیکن ان کی یہ خواہش اور جسدجو ختم نہ ہوئی اس حوالے سے ایک روایت بیان کی جاتی ہے کہ کرتبہ کی مسجد میں محمد بن ابی آمیر اور ان کے ساتھ ہی اپنے اپنے مستقبل کے بارے میں بات کر رہے تھے محمد بن ابی آمیر نے خود کو مستقبل میں سلطنت کا وزیراعظم بتایا تو دوست بے ساختہ ہسنے لگے ایک دوست نے تنزیہ شیر بھی پڑھ دیا محمد بن ابی آمیر کا چہرہ سرخ ہو گیا انہوں نے کہا یہ تو ہو کر ہی رہے گا ابھی وقت ہے اپنے لیے جو مانگنا ہے مانگ لو یہ سن کر ایک دوست نے استہزائیہ انداز میں کہا اے ابن ابی آمیر مجھے قاضی بننے کا شوق ہے تم مجھے میرے آبائی شہر آلکہ کا قاضی بنا دینا دوسرے دوست نے پولیس کا آلہ عہدہ مانگا تیسرے نے کہا مجھے شہر کے تمام باغات کا نگران بنا دینا جس لڑکے نے تنزیہ شیر پڑھا تھا اس نے حکارت سے کہا تمہاری اگلی ساتھ نسلوں میں بھی کوئی وزیراعظم بن گیا تو میرا موں کالا کر کے گدے پر شہر میں گشت کرانا اور پھر ایک دن وہ لڑکا پچھتایا محمد بن نبی آمیر نے کرتبہ سے قانون اور عدب کی تعلیم مکمل کرنے کے بعد اسی شہر کی کچہری میں بطور عرضی نبی اس کام کرنا شروع کر دیا اپنی سنجیدگی دل جمعی قابلیت اور نکتہ سنجی کے باعث و شاہی حکام کی نظروں میں آ گئے اور انہی کے توسط سے شاہی خاندان کے ساتھ تعلق قائم ہو گیا بعض روایات میں آتا ہے کہ خلیفہ کو اپنے دونوں شہزادوں کے لیے اتعلق اور جائدات کا حساب رکھنے کے لیے محرر چاہیے تھا اور محمد بن نبی آمیر اس کے لیے منتخب ہو گئے قسمت ان کے خواب اور عظم و ارادے کے ساتھ تھی اور وقت نے کچھ اس تیزی سے کروڑ بدلی کہ ابن ابی آمیر وہ شخص بن گئے جس کے تعاون اور مدد سے خلیفہ حشام اول کے انتقال کے بعد بارہ سالہ ولی اہد حشام دوم مسرد خلافت تک پہنچے اور پھر اسی نو عمر خلیفہ نے اپنے محسن کو حاجب یعنی وزیراعظم جیسے اہم ترین عہدے پر فائز کیا ابن ابی آمیر کا یہ عہدہ چھتیس برس تک محیط رہا جس نے انہوں نے عیسائی لشکروں سے باون جنگیں لڑی اور یہ ہر بار میدان سے فاتح بن کر لوٹے وہ المنصور کے لقب سے مشہور ہوئے اس سے قبل وہ قاضی کے عوضے پر بھی فائز رہے مشہور برطانوی مورخ اور ماہر آثار قدیمہ سٹینلے لینڈ پول نے المنصور کے بارے میں لکھا عبد الرحمان سوئم نے جس عظیم اندلس کا خواب دیکھا تھا اسی کی تعبیر المنصور کے اہد میں پوری ہوئی ابن ابی آمیر المنصور نے اندلس میں اعلیٰ پائے کا نظام رائج کیا اور ہر شعبے میں قائدہ مقرر کیا اس اہد میں رشوت اور بدنوانی کی سختی سے بیخ کنی کی گئی جبکہ اہل علم و عدب کی بڑی قدر اور حوصلہ افضائی کی گئی اور ان کے لئے وظیفے مقرر کیے گئے مشہور ہے کہ ابن ابی آمیر نے اپنی موت سے کچھ عرصہ قبل اپنے وزراء کو بتایا کہ میں زمانہ طالب علمی سے سوچتا تھا کہ اگر تقدیر مجھے اندلس کا طاقتور ترین شخص بنا دے تو میں سلطنت کو عظمت کی ان بلندیوں تک پہنچا دوں گا کہ یہاں کے شہری ہونے پر سب فخر کریں گے مہرخین لکھتے ہیں کہ ان کے عہد میں عوام خود کو بہت محفوظ خیال کرتے تھے دوسری طرف وہ اسلام کے بہادر سپائی اور اپنے دین کے محافظ بھی تھے جس نے میدان جنگ میں عیسائیوں کو کئی بار شکست فاش سے دوچار کیا جس کی بنا پر عیسائی المنصور سے سخت نفرت کرتے تھے لیکن بعد کے عدوار میں عیسائی مہرخین نے بھی لکھا کہ اس مسلمان منتظم کے دور میں اندلس کو جو عروج حاصل ہوا وہ دوبارہ نصیب نہ ہو سکا انہوں نے کئی علاقوں کو فتح کر کے بعد میں مرکز کے صوبے کے طور پر اپنی سلطنت سے جوڑا اور خراج وصول کر کے اسے مالی طور پر مستحقم کیا ابن ابی عامر اندلس اور مسلم تاریخ کا ایک ایسا جگمکاتہ کردار ہے جس کی آب و تاب کئی سو سال گزرنے کے بعد بھی ماند نہیں پڑی تاریخ کی کتب میں آتا ہے کہ وہ الحاجب المنصور کے نام سے پکارے جاتے تھے جس میں الحاجب ان کا عہدہ یعنی وزیراعظم اور المنصور ان کی غیر معمولی فتوحات کی وجہ سے دیا گیا نام تھا دست اگست ایک ہزار دو عیسنی کو وفات پانے والے اس مشہور مسلم منتظم اور جرنیل کی یادگار کے طور پر وستی سپین میں ایک پہاڑ کی سب سے بلند چوٹی کو ان کے نام سے موصوم کیا گیا ہے جو آج بھی دسویں صدی کے اس نام بر مسلمان جرنیل کی بہادری اور شاندار اہد کی یاد تازہ کرتی ہے نظرین اگر ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک اور شیئر ضرور کیجئے گا اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولے گا